اس وقت سے طبیعت پہ بوجھ اور کچھ طبیعت تحقیق نہیں ہے جب سے ان بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کی سیاست کے لیے بڑا نقصان دے ہیں ہم نے بھی کوشش کی ہے لیکن شاید ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے میرے خیال میں میعجاز اتنا شاید سیاستی طور پہ کبزور نہ ہو کہ وہ آزاز الیکشن لڑے ظاہر بات ہے وہ کسی جماعت کے طرف سے الیکشن لڑے گا اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ جماعتوں کی طرف سے اس کو آفر بھی ہو رہی ہے میں کسی جگہ بھی کسی سیٹ سے الیکشن لڑے ہماری تیاری ہے سلسلے میں رابطے ہم کر رہے ہیں دیکھتے ہیں جماعت کے ذمہ داران جو اس بارے میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ یقیناً وہی فیصلہ ہوگا مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ قوتیں متحرک ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کو بھی کمزور کرنے کے لیے اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں بھی الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو پھر تو ظاہر بات ہے نتیجہ وہی نک لے گا جو ہمیشہ نکلتا ہے شاید آپ مجھے دوبارہ میرے خیال میں سیاست میں متحرک کرنا چاہتے ہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ آرام کیا جائے بہت عرصے سے اتقاموں میں لگے ہوئے ہیں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ عبدالوربانی صاحب آپ عوام دوست اتحاد کے سرگرم رہنما رہے ہیں انقلابی اتحاد جب بنا اس وقت بھی آپ صفحے اول میں تھے شہر بچاو کمیٹی بنی تو آپ کا سب سے متحرک کردار تھا لیکن کچھ عصہ سے خاموشی دیکھ رہے ہیں شہر کے عوام آپ کی اور رحیم عرخان ظلہ میں اور رحیم عرخان شہر میں آپ کی جو سیاسی اکٹیوٹیز ہیں وہ کچھ ماند پڑتی نظر آ رہی ہیں کیا وجہ ہے کچھ آپ بیزار ہیں متنفر ہیں مقامی سیاست سے یا کچھ اور وجہ ہے آپ اب الیکشن ہونے والے ہیں ملک میں تو اس وقت آپ کچھ متحرک کردار ادا کرنا پسند کریں گے لوگ کل جوڑ توڑ کے حوالے سے آپ کو ایک بڑا قائدانہ کردار ہمیشہ دیا جاتا رہا ہے اس بار آپ کیا دیکھ رہے ہیں عام انتخابات مقامی سطح پر زلہ رحیم عرخان میں اور رحیم عرخان شہر میں کیا منظر ہوگا اگلے عام انتخابات بھائی عبدالقضو صاحب ہمارے زلہ رحیم عرخان میں خاص طور پر ہمارے اپنے شہر رحیم عرخان میں میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں سیاسی ایکٹیوٹیز اس طرح کی نہیں ہے جس طرح باقی ازلا میں ہوتی ہے اور ہمارے ہاں یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے شہر کی سیاست نظریات کی بجائے زیادہ تر برادری عظم پر ہوتی ہے یا دولت کے بربوتے پر ہوتی ہے یا برادری عظم کے بربوتے پر ہوتی ہے اور جب بھی یہاں پر کوئی اتحاد بنی ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ الحمدللہ اس میں شاید میرا قیدار سب سے زیادہ تھا لیکن اب میں نے جب وہ شہر کے حالات دیکھے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں سچی بات کہنے کے لیے تیار نہیں سچی بات کہو تو اپنی دوستی ناراض ہوتے ہیں ہمارے شہر میں میرا سیاسی تعلق ہمیشہ کسی زمانے میں میرے والد صاحب کا بھی تعلق می عبدالخالق صاحب کے ساتھ ہوتا تھا پھر میرا بھی تھا پھر کچھ اختلاف بھی ہو گیا پھر انقلابی اتحاد بنا پھر میرا تعلق ہمیشہ می امتیاز صاحب کے ساتھ ہے اب بھی ہے می امتیاز صاحب کے ساتھ گروپ ہے اور میاں امتیاز نے اچھے کام بھی کی ہے بہت سارے متحرک آدمی ہے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے کاموں پہ جاتا ہے اپنے ساتھیوں کا احترام بھی کرتا ہے لیکن اس وقت سے طبیعت پہ بوجھ اور کچھ طبیعت تحقیق نہیں ہے جب سے ان بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی سیاست کے لیے بڑا نقصان دے ہے ہم نے بھی کوشش کی ہے لیکن شاید ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے ان بھائیوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو ہمارے شہر رحیم ویارخان میں پی ٹی آئی بھی ہے پی پی بھی ہے مسلم لیگ نون بھی ہے جے یو آئی بھی ہے جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کی بھی اس وقت یہ کوشش ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم شہر کے کسی سیٹ سے ظلم ہیں کسی جگہ بھی کسی سیٹ سے الیکشن لڑے ہماری تیاری ہے سلسلے میں رابطے ہم کر رہے ہیں دیکھتے ہیں جماعت کے ذمہ داران جو اس بارے میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ یقیناً وہی فیصلہ ہوگا باقیدہ جماعت کے شورہ ہے عاملہ ہے شورہ اور عاملہ بیٹھ کے جو فیصلہ تیہ کرے گی اسی پہ انشاءاللہ عمل ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے ہاں میں نے جیسے شروع محرس کیا ہے کہ سیاست نظریات کے بنیاد پر نہیں برادری عظم کے بنیاد پر ہوتی ہے اور ہمارے ہاں جٹ برادری اور رائے برادری اکثریت کے ساتھ ہیں ان دونوں برادریوں کی اکثریت ہے اور یہی لوگ زیادہ الیکشن میں انوال ہوتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں باقی برادریوں میں سے کبھی کوئی اس طرح سامنے آیا نہیں ہے اس وقت جو صورتحال ہے ظاہر بات ہے اس وقت تھوڑا سا لوگوں کا روجان پی ٹی آئی کی طرف ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں یہ بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحمیار خان کی سیاست باقی عظلہ سے مختلف ہے یہاں پر کچھ برادریہ ایسی ہے جن میں مسلم لیگ کی اکثریت ہے جو مسلم لیگ کے اوپر اعتماد زیادہ کرتے ہیں جن کا مسلم لیگ سے تعلق ہے اس لئے اگر یہاں جب الیکشن ہوگا تو اس میں وہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے جو باقی پنجاب کے عظلہ میں نظر آئیں گے اور جس طرح اب کوششیں ہو رہی ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ قوتیں متحرک ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کو بھی کمزور کرنے کے لیے اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں بھی الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو پھر تو ظاہر بات ہے نتیجہ وہی نکلے گا جو ہمیشہ نکلتا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن اس انداز میں ہوئے جیسے حالات بنائے جا رہے ہیں تو کم از کم رحمیار خان میں جیت قومی اسمبلی کے سیڈ پر وہی میاں امتیاز بھی الیکشن جیتے گا اس کے رابطے اب بھی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں ایک بات دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے دوست ہیں میاں اجاز احمد صاحب سب سے زیادہ میری دوستی میاں اجاز آمیر کے ساتھ ہے ملک ساجد فیروز میاں اجاز آمیر یہ میرے خاص دوست ہیں تعلق ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے تو میاں اجاز آمیر بھی شاید سوچ رہا ہے الیکشن لڑنے کی کہ میں بھی سبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوں گا تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سبائی اسمبلی سبائی اسمبلی کا الیکشن اگر میاں اجاز لڑے تو پورا شہر جانتا ہے کہ سابقا دور میں میاں اجاز آمد نے جتنے کام کیے کسی نے اتنے کام نہیں کیے کام کے لحاظ سے اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھا ہے لیکن ہماری پھر بھی کوشش یہی ہوگی کہ یہ بھائی اکٹھے ہوں ان میں اتحاد ہو اور یہ نوبت نہ آئے کہ لڑے اس لیے کہ ہمارے لئے بھی مسائل پیدا ہوں گے ہم قومی سبائی میں اگر ہماری جماعت نے فیصلہ کیا پیڈی ایم نے فیصلہ کیا میاں امتیاز کو ٹکٹ ملا تو ظاہر بات ہے ہم میاں امتیاز صاحب کے ساتھ ہوں گے ان کی سٹیج پر تقریریں کریں گے میاں اجاز امبر صاحب الیکشن لڑیں گے تو دوستی کے لیاس سے ظاہر بات ہے سب کو چھوڑ کر میاں اجاز صاحب کی حمایت کرنی پڑے گی اس کی کارگرگی کی وجہ سے اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے لیکن دعا ہماری یہ ہے کہ اللہ کرے یہ نوبت نہ آئے اور اس گھر میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن کوشش اس کیلئے بہت ساری ہوئی ہیں ہماری بھی یہ کوشش ہے اور دعا ہے کہ اللہ کرے اس گھر میں اختلاف نہ ہو سننے میں یہ راہ علامہ صاحب کے میاں اجاز آمر صاحب کچھ دو تین ایسے محصر اور بڑے امیدواروں کے ساتھ مل کر کوئی پینل بنا کر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کے بھی شاید امیدوار ہیں یا پاکستان کی تحریک انصاف کے ٹکٹ کے بھی شاید امیدوار ہیں اگر ایسی صورت ہوئی وہ پینل بنا کر مقابلے میں آئے یا کسی سیاسی جماعت کا ٹکٹ دے لیا تو پھر آپ کا موقف کیا ہوگا میں گزارش کرو جیے کہ میہ اجاز آمر جو ہے نا سیاسی لحاظ سے ماشاءاللہ اچھے اچھا ذہن ہے سیاسی سوچ بوچ کا مالک ہے اچھی سیاسی گفتگو کرتا ہے سیاست پہ نظر بھی ہے میرے خیال میں میہ اجاز اتنا شاید سیاسی طور پہ قوزور نہ ہو کہ وہ آزاز الیکشن لڑے ظاہر بات ہے وہ کسی جماعت کے طرف سے الیکشن لڑے گا اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ جماعتوں کی طرف سے اس کو آفر بھی ہو رہی ہے ٹکٹ کی آفر بھی ہو رہی ہے آگے پتہ نہیں اس کی مرضی وہ آزاز لڑتا ہے یا ٹکٹ لیکن پک کی بات میرے خیال میں یہی ہے کہ اس کو کئی نہ کئی سے ٹکٹ مل جائے گی اور وہ کسی ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑے گا ہم کوشش کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی دعوت دے آخر ہم بھی سیاسی لوگ ہیں ہماری بھی سیاسی جماعت ہے ہم کوشش کریں گے پی ڈی ایم کے سربراہ تو مولانا فرد رحمان ہیں جہاں پورے زلے سے بسبلی کے اور پی پی کے امیدواروں کو ٹکٹ ملے گی تو ایک ٹکٹ تو ہمارا بھی حق بنت ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جماعت میں شامل کریں اور کہیں کہ ہماری جماعت کی طرف سے الیکشن لڑو لیکن فیصلے وہی ہوں گے جو پی ڈی ایم کرے گی ہم پی ڈی ایم کے ذمہ دار لوگ ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ تعلق ہے جو پی ڈی ایم اگر مستفقہ الیکشن لڑے گی پی ڈی ایم الیکشن میں پی ڈی ایم کا اتحاد باقی رہے گا برقرار رہے گا اور پی ڈی ایم کی طرف سے امیدوار سامنے آئیں گے تو ظاہر بات ہے ہم اپنی جماعتوں کے پابند ہیں وہ ہی کریں گے جو جماعتوں کا حقب ہوگا علامہ صاحب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہیں وہ سندھ سے اپنے طور پر الیکشن لڑنے کا منصوبہ بنایا ہوئے ہیں اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ پنجاب میں اپنے طور پر الیکشن لڑنے کا منصوبہ بنایا ہوئے ہیں اور منصوبہ یہ ہے کہ صرف کے پی کے میں پی ڈی ایم کے تحت یعنی مل کر الیکشن لڑا جائے گا اور باقی ہر جماعت کو اپنے ذلی سطح پر کہا جائے گا کہ وہ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو سیٹ ایڈجسمنٹ کر لیں وگر نہ اپنے اپنے دور پر الیکشن لڑیں آپ کا چونکہ مخدوم سید احمد محمود صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے تو کیا آپ کو ایک کردار ادا کرنا پسند کریں گے پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ کوئی رابطے کر کے تاکہ کاملز کا مزلہ رہیم ارخان کی سطح تک سیٹ ایڈجسمنٹ کی جائے عبدالقضو صاحب پی پی جو ہے نا وہ ان کے تو ذمہ داروں کا بیان بھی آ چکا ہے زرداری صاحب کا بھی بلاول صاحب کا بھی کہ ہم پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہیں حکومت میں شامل ہیں تو وہ تو ان کے ذمہ دار لوگوں کا بیان آ چکے ہزار بات ہے لیکن یہ تیہ ہے اپوزیشن کے جماعتوں یہ اپنے حکومت کی جماعتوں میں یہ بات تیہ ہے کہ جہاں ایڈجسمنٹ ہو سکے گی وہاں ایڈجسمنٹ ہوگی مثال کے طور پر کسی ظلے میں مسلم لے گی اور جے یو آئی کی ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے وہاں وہ ہو جائے گی کہیں پی پی کے ساتھ ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے تو وہ ہو جائے گی کیونکہ انفرادی طور پر اگر الیکشن میں جائے جائے تو میرے خیال میں شاید پھر وہ مقابلہ نہیں ہو سکے گا جس کی ہم توقع کرتے ہیں اس لیے بہتر صورتحال یہی ہوگی کہ یہ جماعتیں اب ایسے امیدوار جو مضبوط امیدوار ہیں وہاں پر بے شک ہمارا اپنا امیدوار کبزور ہو دوسری جماعت کی امیدوار کو موقع دیا جائے اگر ہم الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون باقی یہ تیہ ہے کہ ازلا میں ایڈجسمنٹ ہوگی خاص طور پر سوبرسلط اور برچستان میں یقیناً انشاءاللہ مسلم لیگ اور جے یو آئی کی ایڈجسمنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی بڑی مہربانی کہ آپ نے اتنا ٹیم دیا ہے شاید آپ مجھے دوبارہ میرے خیال میں سیاست میں مطاہرک کرنا چاہتے ہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ آرام کیا جائے بہت عرصے سے اتقاموں میں لگے ہوئے ہیں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے کوئی نہ کوئی حق بات کہتی رہنی چاہیے تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے موسیقی